موسیقی بابو ما جازار لا زکاة على المال المستفى دے نیا مال حاصل شدہ اس پہ زکاة نہیں ہے حتی یحول علیہ الحول یہاں تک کہ حولان حول سال اس پہ گزر جائے مولانا آپ کی پاس اصل نصہ موجود ہے اور ڈیڑھ لاک روپے دولاک روپے کے آپ مالک ہیں درمیان میں آپ کو سال آپ کا پورا ہو رہا ہے سال پورا ہونے سے ایک دو مہینے پہلے چار مہینے پہلے اللہ پاک نے کروڑ روپے آپ کو دے دیا یا چالیس پچاس کونٹ آپ کو دے دیا یا ٹرکیں آپ کو مل گئی یا ڈمپر مل گیا تو آیا اس نئے مال پر حولان حول ضروری ہے یا اس کو ضم کیا جائے گا سابق نصاب کے ساتھ اور سب کی قیمت لگا کر کے چالیس ماہ حصہ آپ زکاة میں ادا کریں گے تو اس میں تفصیل ہے کہ آپ کے پاس ڈیڑھ لاکھ مثلا یہاں کا نصاب ہے ایک لاکھ بیس ہزار نصاب آپ کے آپ پاس موجود ہے دو لاکھ روپے موجود ہے کہ سال کے درمیان میں آپ کو پچیس اونٹ مل گئے چونکہ آپ کے پاس پیسے موجود ہیں ان کا جنس الگ ہے اور پچیس اونٹ مل گئے آپ کو ان کا جنس الگ ہے تو یہ مال مستفاد نیا مال اس پر بل اتفاق حولان حول ضروری ہے آپ کے پیسوں پر سال پورا ہو جائے گا آپ زکاة دے دیں گے لیکن یہ ابھی سال پورا ہونے سے دو تین مہینے مل گئے پہلے آپ کو اور آپ کی نصاب کی جنس میں سے نہیں الگ جنس ہے لہذا حتی یحول علی الحول ان پر سال گزر جائے اس کے بعد ان کی زکاة دیا کی جائے گی مال مستفاد آپ کے اصل نصاب کے خلاف جنس ہے ان پر مستقل سال کا گزرنا ضروری ہے اس کو ضم نہیں کیا جائے گا اصل مال کے ساتھ اصل نصاب کے ساتھ بالاتفاقی ایک مسئلہ اور اگر مال مستفاد اصل نصاب کی جنس میں سے ہے تو پھر دیکھیں گے کہ آیا اس کی نموع میں سے ہے اور اس کی اولاد ہے ان کی بڑھوتری ہے تو پھر اتفاق ان کو ضم کیا جائے گا اور زکاة ادا کریں گے مثلا آپ کے پاس سو بکریاں ہیں اور آپ نے بنگالی بکریاں دیکھیں ٹیڑی بکریاں کے دو دو تین تین بچے دیتے سال کے درمیان میں انہوں نے دو دو تین تین بچے دیئے اب سال پورا ہو گیا ان کے بچوں پر سال تو نہیں گزرا ہے لیکن خود بکریاں پر جو اصل نصاب ہے اس پر سال گزرا ہے تو آیا یہاں پر سب کی اب تین سو ہو گئے بچوں سمیت ایک سو تھے تین سو ہو گئے تو ان کو ضم کیا جائے گا بالاتفاق چونکہ اصل نصاب جو کہ اصل بکریاں انہیں کی بڑھوتری ہے اور انہیں کے اولادیں انہیں میں سے حاصل شدہ ہے یہ بالاتفاق اس پر سال گزرنا ضروری نہیں اور اصل نصاب پر بکریوں پر سال گزر جائے اور یہ بچوں کو ان کے ساتھ زم کریں گے تین سو بکریوں کی زکاة آپ حضرت اقدس مولانا منظور منگل صاحب کو ادا کریں گے یہ دوسری صورت بالاتفاق اس پر سال گزرنا ضروری نہیں پہلے والا خلاف جنس تھا بالاتفاق مال مصطفیٰ پر سال گزرنا ضروری تھا وہاں ضم نہ کیا جاتا یہاں بالاتفاق ضم ہوگا تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس دو لاکھ روپے ہیں اصل نصاب آپ کے پاس موجود ہیں اب محرم ٹو محرم محرم ٹو محرم اس محرم سے آپ کے پاس دو لاکھ ہے چلتے چلتے اگلے زل حجہ کو زل ہے جب پھر محرم اگلے محرم کو آپ کا سال پورا ہوگا اب اگلے محرم سے دو مہینہ پہلے تین مہینہ پہلے کروڑ روپے آپ کے پاس اچانک آگئے وراثت میں آگئے ابباجی مر گیا یا کسی نے گفٹ کر کے دے دیا کہ شیخ الاسلام میں بڑے عالم ہیں مولانا منظور مینگر صاحب دے دیا تو آیا اصل دو لاکھ اب اس پر سال تو نہیں گزرہ ہے اس کو زم کیا جائے گا اصل نصاب پر تو سال میرا گزرہ ہے اب دو لاکھ دو کروڑ ان سب کو ملا کر کے زکاة ادا کروں گا چالیسوں حصہ یا یہ دو کروڑ پر مستقل سال گزر جائے ائمہ سلاسہ فرماتے اس تیسری صورت میں حتی یہ دو کروڑ پر مستقل سال گزرے گا امام ابو انہیں فرماتے جنس ایک ہے لہذا یزم کروڑانے دو کروڑ کو ملا دیا جائے گا بمیعتِ الفین سمجھے دو لاکھ کے ساتھ ان کو ملایا جائے گا چاہے سال گزرہ سارا چکر یہ ہے ائمہ سلاسہ ائمہ سلاسہ اب تین صورتیں جب آپ کو سمجھ میں آگئی تو آپ نے غور کر لیا پہلی صورت میں بل اتفاق مالِ مصطفیٰت پر سال کا گزرنا ضروری ہے زم نہیں کیا جائے گا دوسری صورت میں بل اتفاق سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے اللہ آپ کو بہلا کرے زم کیا جائے گا زکاة اداع پہلے والے میں سال گزرنا ضروری ہے کہ مالِ مصطفیٰت تیسری صورت مختلف انفی ہے دو صورتیں اتفاقی ائمہ سلاسہ کہتے کہ تیسری صورت میں بھی دو کروڑوں پر مستقل سال گزرے ورنہ دو لاکھ کے ساتھ ان کو نہیں ملائیں گے من استفاد مالا حدیث مل گئی آپ کو حضرت عبداللہ بن عمر کے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استفاد مالا فلا زکاة علیہ حتی جس نے نیا مال حاصل کر لیا اس پر زکاة نہیں ہے نئے مال پر یہاں تک سال اس پر گزر جائے اس روایت کے عموم سے استدلال کرتے ہیں ائمہ سلاس جمہور حضرات کہ مالِ مصطفیٰت کہ اس تیسری صورت میں دو کروڑ پر بھی سال کا گزرنا ضروری ہے جواب اس کا یہ ہے کہ مولانا یہ حدیث مرفوعن جیسے قال رسول اللہ نکل کیا مرفوعن یہ حدیث صحیح نہیں ہے امام ترمیزی نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے یہ مرفوع ہے نہیں موقوفن علبن عمر یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے جب حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے تو اب ہم کہتے ہیں اس کی عمومیت کے آپ بھی قائل نہیں ہیں دوسری صورت میں جبکہ بکریاں سو تھی اور دو سو بچے سال کے درمیان میں انہوں نے دے دیا تو حولانے حول آپ کیا بھی ضروری نہیں ہیں تو دوسری صورت میں آپ نے اس روایت سے تخصیص کر دی ہم نے دوسری صورت کے ساتھ ملا کر کے تیسری بھی تخصیص کر دی تو کوئی انڈا چور کوئی مرگا چور اس دنیا میں سم چوری چور کس کو سمیمہ گیا تخصیص تو آپ بھی کرتے پہلی صورت میں بیل اتفاق حولانہ حول ضروری ہے دوسری صورت میں بیل اتفاق حولانہ حول ضروری نہیں ہے جبکہ بکریاں کے بچے انہیں کی بڑہوتری ہے انہیں کی جنس میں سے ان پر حولانہ اور ضروری نہیں تو دوسری صورت کے آپ نے اسے تخصیص کر دی تیسری کے ہم تخصیص کر رہے ہیں تو مخصیح حدیث مخصوص منہ الباز ہے البتہ اتنا ہو گیا آپ نے صورت ثانیہ کی تخصیص کر دی ہم نے صورت ثانیہ اور ثالثہ دونوں کی تخصیص کر دی اور احتیاط ہمارے مذہب کے اندر فقیروں کو مدارس کو کچھ نہ کچھ ملے گا آپ تو وقتی طور پر نہیں دے رہے حالانکہ اس مہنگائی کے زمانے میں ضروری ہے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آگیا جب یہ مسئلہ سمجھ میں آگیا تو اس کے بعد سمجھ لینا امتحانی جگہ ہے 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 جس نے نیا مالا فلا زکاة فی جس نے نیا مالا فلا زکاة فی جس نے نیا مالا حاصل کر دی اس میں زکاة نہیں حتی یعولا اندر ربی یعنی تک مالک کی پاس سال اس پر گزر جائے ربی سے مالک مرا یہ روایت آپ نے دیکھا ان نافین ان ابن عمر ہے کہ من استفاد ہے تو یہ تو موقوف ہے اور پہلی والی روایت مرفوط تھی امام ترمیزی خود بتا رہے کہ یہ موقوف ہونا ٹھیک ہے موقوف ہونا لابن عمر باقی مرفون الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہلے نکل کی ہے قال رسول اللہ اغا سی نشتا عبد الرحمن بن زید من اسلام عبد الرحمن بن زید من اسلام ان ابی ان ابن عمر قال رسول اللہ انہوں نے نکل کر دی اور یہاں پر ان ابن عمر قال من استفاد ہے یہ ابن عمر کا قول ہے تو حضرت نے وقف کو موقوف کو ترجیح دی ہے قال ابو عسیٰ و روایت یب عبد اللہ ابن عمر و غیر و ایدن ان نافین ان ابن عمر موقوفا زیادہ تر لوگونے موقوفا نکل کی و عبد الرحمن بن زید من اسلام ایک تو یہ موقوف ہے دوسرا سبحان اللہ و عبد الرحمن بن زید من اسلام ضعیفن فی الحدیث ہے یہ ضعیف ہے عبد الرحمن بن زید من اسلام ضعفن و احمد بن عمر و علیبن المدین و غیر امن من اہل الحدیث محدثین اس کو ضعیف قرار دی وہ کسیر غلطیں اور گڑڑ کرتا رہتا ہے و قدروین غیر و عید من اسلام بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ زکاة فی المال المستفاد بہت سے صحابہ سے مروی ہے کہ مال مستفاد میں زکاة نہیں ہے حتی یقول علی الحول یہاں تک سال اس پر گزر جائے و بہی یقول مالک من آنسین لینا ترکیم بعض اہل انہوں کہتے ہیں زکاة اندہو جب بندے کے پاس مال ایسا مال ہو مال ایسا نساب ہو ایسا مال کہ تجب فیہی زکاة ہو جس کے اندر زکاة واجب ہے یعنی اصل نساب اس کے پاس موجود ہے ففیہی الزکاة ہو تو پھر ایسے صورت میں مال مستفاد میں زکاة ہے و ایلم یکن اندہو سوال مال المستفاد اور اگر مال مستفاد کے علاوہ و ایلم یکن اندہو مالک کے پاس سوال مال المستفاد مال مستفاد کے علاوہ ایسا مال کہ تجب فیہی زکاة جس میں زکاة واجب ہو ایسا مال نہیں ہے تو لم تجب فیہی زکاة فیہی مال المستفاد زکاة تو مال مستفاد میں زکاة واجب نہیں ہوگی حتی ایہو اللہ علیہ الہول یہ الحمدلہ بنگالی نے صحیح کر دی ہے پہلے بعض نسخوں کے اندر اس کو گڑھ بڑھ کر دی ہے موصف صفت کی اضافت کر دی ہے اب ماشاءاللہ یہ نیا نسخہ آپ لوگوں نے اچھا مجھے دی ہے اگر مال حاصل کر دیا حولان حول سے پہرے تو مال مستفاد کی زکاة ادا کرے گا اپنے اس اصل نسخ کے ساتھ جس میں زکاة واجب ہے بابو ما جا لیسا علیہ المسلمین جزیت مسلمان پر اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ جزیت نہیں ہے یہ تیشد ہے لیکن اگر ایک یہ ہے کہ کافر تھا اور اس پر جزیت جاری ہو گیا پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تو جمہور کے ہاں جزیت اس سے پھر بھی ساکت ہوگا امام شافی فرماتے کہ ساکت نہیں ہوگا وہ فرماتے کہ لیسا علیہ المسلمین جزیت ابتدان مسلمانوں پر جزیت نہیں ہے ٹیکس نہیں ہے حالانکہ یہ باتی غلط ہے مسلمان چاہے ابتدان مسلمان ہو تب بھی نہیں ہے یا پہلے کافر تھا جزی اس پر یہ ہے کہ تیہ ہو گیا پھر وہ مسلمان ہو گیا تب بھی حدیث کا تقادہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں جزیت ساکت ہوگا یہی جمہور کا مذہب ہے خلافہ لشافی رہی اللہ تعالی باب ما جا لیسا علیہ المسلمین جزیت ایک سرزمین کے اندر عرب کی جزیرہ کے اندر دو قبلے درست نہیں ہے لائیسلہ درست نہیں ہے ایک سرزمین کے اندر دو قبلے کبیر ٹھیک نہیں ہے درست نہیں ہے وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَجِزْ يَتُن دوسرا جملہ یہ ہے کہ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَجِزْ يَتُن یہ تو گزر گئے اب لا يصلو قبلتانے فِي ارزٍ واحدةٍ ایک سرزمین کے اندر دو قبلے نہیں ہوں گے اس کا کیا مطلب ہے مولانا اس کا مطلب یہ ہے کہ سرزمین عرب کے اندر دو قبلے نہیں ہوں گے لہذا یہاں پر اسلامی اسلام بیت اللہ اور قابت اللہ یہاں پر یہود و نصارہ ان کو نکال دو اَخْرِجُ الْيَهُودَ وَالْنَصَارَ مِن جَزِیرَةِ الْعَرَبِ وہ تو اللہ آپ کا بھلا کرے نصارہ وہ جانب شرق کے طرف رخ کر کے نماز پڑھتے بیت المقدس کے اور بیت اللہم کی طرف اور یہودی وہ جانب غرب کی طرف رخ کر کے پڑھتے اس لئے ایک سرزمین کے اندر دو قبلے نہیں ہوں گے لہذا اگر دوسرے قبلے والے یہاں موجود ہوں تو ان کو گیٹ آؤٹ کر لو سمجھ میں آگے نہیں آگیا لہذا یہود و نصارہ کو یہاں سے نکال دو اَخْرِجُ الْيَهُودَ وَالْنَصَارَ مِن جَزِیرَةِ الْعَرَبِ لہذا یہاں پر ایک اسلام کا بول بالا ہوگا دوسرا کوئی اٹھے گا سر اٹھائے گا دوسرا قبلہ اپنا مانے گا اس کا موہ کالا ہوگا نکال دو ہوا گیا ایک سورت یہ دوسری سورت یہ سرزمینِ کفر کے اندر وہ کفر کو پوجھ رہے ان کا قبلہ الگ ہے تو ایوہ المسلم تو دار الحرب میں کیا کر رہا وہاں تو قبلہ بیت اللہ کی طرف کر رہا اور وہ لہذا آپ پر لازم ہے وہاں سے ہجرت کر کے ملک خدا تنگ نیست پائے گدایاں لنگ نیست ہجرت کر کے آجاؤ ہمارے طرف کس کو سمجھ میں آگے پہلی بات یہ ہے کہ بلاد عرب کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریں ایک قبلہ واحدہ ہوگا سمجھے اور وہ قبلہ ہوئی ہے شطر المسجد الحرام ایک قبلہ ایک دین ہوگا لہذا دوسروں کو یہاں سے گیٹ آؤٹ کر دو دوسری صورت میں نے اردت کہ لا یصلہ قبلہ تانے دار الحرب کے اندر لوگ یہ ہے کہ ان کا قبلہ الگ ہے ان کا دین الگ ہے کفریہ اور آپ مسلمان بن گے وہاں پر آپ کیا کریں گے ہجرت کر کے آجاؤ تیسری صورت یہ ہے کہ لا یصلہ قبلہ تانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر دار الاسلام کے اندر دار الاسلام کے اندر دوسرے قبلے کی اجازت نہیں ہے ایک قبلہ ہوگا مانا وہ اپنے مذہب کی پرچار نہیں کر سکیں گے لہذا اس میں اللہ یہود و نصارہ ہندو سکھ ہندووں کے مندر ہے یہود کے یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرعوں کی کلیسائیں بھی ہے عیسائیوں کی چرچ ہے اور گردوار سکھوں کے گردوار بھی ہے یہاں پر لیکن یہ کہ اپنے بلوں میں گھس کر کے آپ کو تبلغ کی اجازت نہیں ہوگی یہاں ایک قبلہ چلے گا لا تترآنا راہما اسلام اور کفر دونوں کی آگ دونوں کی روشنی نہیں ہوگی صرف اسلام کی روشنی ہوگی لہذا ہمارے ملک میں رہیں اپنے جیسے کی چوہاں اپنے بلوں میں رہتا ہے اسی طریقے پر رہو یہ تین مقصد ہوگئے لا یسلو قبلتانے سرزمین کے اندر دو قبلے سرزمین عرب میں بلاد عرب میں دو قبلے نہیں ہوں گے لہذا اخری الیہود والنصارہ من جزیرت العرب جزیرت العرب سے ان کو نکال دو سمجھتا ہے دوسری صورت یہ کہ ایوہ المسلم ادا کنت فی دار الحرب جب آپ دار الحرب میں ہو یجبو علیک الحجرت حجرت آپ پر لازم ہے دو قبلے ایک جگہ پر نہیں ہو سکتے ان کا قبلہ لگ ہے آپ کا لگ ہے لہذا اللہ کی زمین کھل کھلی نہیں تھی کہ تم حجرت کرتے سمجھتے یہ کسی ہے کہ افغانستان وارے غریب ہجرت کر کے آگئے ان پر بمباری ہوگی ہم نے ان کو کھلایا پھلایا اور آخر میں جوتے مار کر کے ان کو لے دی یہی مہمان نوازی کا تقادہ یہی ہوتا ہے کہ آخر میں پھر ان کی پراپٹی ان پر قبضہ کر دوں دکا دے دے کر کے ان کو بسوں میں سوار کر کے بھیج دوں یہ دو صورت ہیں تیسری صورت یہ ہے کبلتان نہیں ہوں گے ایک قبلے کا بول بالا ہوگا یہاں پر مندر چرچ بارگاہ کادیانیوں کی بھیزو تمہیں یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی افغانستان میں طالبان نے کہا کہ اس روٹ پر آپ کا جلوس ہوگا میربانی کر کے انہوں نے ایک روٹ ان کو دے دی انہوں نے اس روٹ سے تھوڑا سا تجاوز کیا ماشاءاللہ کالی پگڑی والوں نے وہ ڈنڈوں کی بارش کر دی کہ الحمدللہ یا حسین یا حسین کا اس وقت مزہ آیا سمجھے بھی جن اب ایسے یا حسین کہنے میں کیا ہے یا حسین کہنے میں سمجھے عشقے طور پر آپ کہہ رہے ہیں محبت میں لیکن مصیبت کے وقت حضرت حسین کو بھلائیں یا حسین طالبان کے جب ڈنڈے پڑ گئے ہیں یا حسین یا حسین ایسے تتر بتر ہو گئے ہیں یہ دو باتیں ہو گئے ہیں تیسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ جزیہ امام شافیر رحمت اللہ نے فرماتے ہیں صرف اہل کتاب پر لاغو ہوگا ان سے جزیہ اور مجوس بھی انہیں کے حکم میں ہیں امام مالک رحمت اللہ نے فرماتے ہیں مرتد کے علاوہ کافروں کے جتنے بھی اقسام ہیں سب سے جزیہ ہوگا امام ابو نف رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ مشرقین عرب ان کی نے یا اسلام یا تلوار باقی اہل کتاب مجوس اور مشرقین عجم بلوچوں کے مشرق اور اسی طریقہ بروہیوں کے مشرق اور پتھانوں کے مشرق ان سب سے جزیہ لے لیں گے ابو حنیفہ کہتے ہیں مشرقین عرب کے لیے دو باتیں یا اسلام یا تلوار یا گردن تمہارے اڑائیں گے باقی مشرقین عجب مشرقین بروہی مشرقین بلوچ سندھی تو ان سے جزیا لیں میرے بہیو امتحانی جگہ ہیں میرے بہیو امتحانی جگہ ہیں میرے بہیو امتحانی جگہ ہیں میری بہیو امتحانی جگہ ہیں میرے بہیو امتحانی جگہ ہیں فَإِلَّمْ تَسْمَعُوا وَلَمْ تَتَّلْتَفِتُو اگر آپ نے سنا نہیں توجہ نہیں دی تو قَاتَلَكُمْ اللَّهُ پھر خدا قиной غارط کر غافل قسم وَبِهِ قَالَ حَدِّسَنَا عَبُواِ أَجْسَلُمِنْ قَابُوسَ بِنَا هِذَوَيْنَا بِنَا عَبَوَسَنَا خَبُوسَ وَنَا ابِهِا قَالَ رسولُ اللہِمْ صُّلَّحِنُ اللَّهِ حَسْنُا خِبْلَتًا فِي هَرْضٍ وَهِذَن وَهِذَا اَجْسِلَمِينَ نصرانی اگر اسلام کو قبول کرتا ہے یا یہودی جزیت رقب سے ساکت ہو جائے گا اس کو معاف کیا جائے گا اور حدیث کے اندر اس کی تفسیر خود موجود ہے حیث وقال جہاں آپ نے فرمایا انما الاشور علی الیہود ونسارہ حالاکہ اشور تو عبادت ہے یہود ونسارہ پر اشور ہے تو اس اشور سے مراد اللہ فکر جزیت ہے ولیسے علی المسلمین اشور اب معنی ہوگا انما الیہود ونسارہ ولیسے علی المسلمین اجیزیت یہ اشور جزیت کے معنی میں فلا تو گڑ گڑو گڑ گڑ نہ کرو اشور تو ایک عبادت ہے زکاة ہے وہ مال اس کے لب کو پیداوار کا دسویں اس ہے وہ تو مسلمان پر ہوتا ہے تو اسی اتویہ کسی اور علاقہ بچوں تو اسی پریشان دو نہیں ہوں اچھا تو اسی پریشان دو نہیں ہوں باب امہ جا فی زکاة الحولی ہے خواتین کے زیورات کے اندر زکاة ہے یا نہیں امام ابو غنی فرحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکاة ہے زکاة ہر مال نامی پر ہوتا ہے سونا چاندی روز بار روز بڑھ رہا ہے ڈالر ڈالر کو بھی سونے کے حصیت ہوگئے اب ایک کوشش ہو رہی ہے کہ ڈالر کو سمن خلقی خلقی قرار دیا جائے اور سونا اور چاندی یہ اسمان عرفیہ میں سے ہو مسلمانوں تم کدھر سو گئے کائنات کے اندر جب سے کائنات پیدا ہو گئے اس وقت سے اللہ نے سونا چاندی کو سمن خلقی بنا دیا ہے باقی سارے اسمان عرفیہ ہیں لیکن پہلے ہی نصارہ کی کوشش ہے سمجھتا ہے حضرت جی سے میں نے عرض کیا کہ طالبان کے پاس کیا اسم آزم ہے جنہوں نے ڈالر کو زلیل کر کے چھوڑ دیا اسمان سے نیچے پھینکا تو حضرت جی نے فرمایا کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا دانشمند لوگ دانشور لوگ تعلیم یافتہ لوگ بھی حیران ہیں یہ کالی پگڑی والے پتھان نے کیا کیا کون سے ادم پڑا اس نے سمجھتا ہے ابھی افغانستان اتنا مالدار ہو گیا ہے اتنا مالدار ہو گیا کہ انہوں نے یہاں ابھی کندھار میں ادھر ادھر وہ جو زلزل ہوا تو انہوں نے یہاں سے امداد بھیجا تو انہوں نے کہا واپس کرو اپنے امداد کو پاکستانوں کنگلے کے بچے تم ہمیں امداد دیتا ہو لاکھوں افغانستان افغانی مہاجریں کے بستریں اٹھا پھینک پھینک کر کے ماں اور بہنوں کو تم نے بھیجا اور ابھی ہمیں امداد بھیجتو لانت بھیجتے تمہارے امداد پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ رہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ ہیجڑے ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ کیا ہیں ہیجڑے وفی روایت نخرا خدڑے وفی روایت نخرا نانو نسمہ الخدڑا خدڑا ہمیں کہا جائے عورتوں کے زیورات کے اندر زکاة ہے امام ابو نے فرماتا ہے کہ چونکہ سونا چاندی مال نوو ہے مال نامی ہے روز بروز رہی ہے اس کے یہ کہ کیا ہے قیمت اس کی بڑھتی رہتی ہے روایت دیکھ لو پہلی روایت میں اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ پہلی روایت ہے حضرت زینب حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی خطبنا رسول اللہ فقاریا معاشر نسا تصدقنا ولو من حریقونا یہ روایت تو بخاری میں بھی کئی طریقہ سے مروی ہے دوسری روایت بھی اسی کیا دو روایتیں تیسری روایت اللہ آپ کا بھلا کر رہے دیکھ لو تیسری روایت حد سنہ کتبت و قانا حد سنون لحیت انامر من شعبن انابی انجدی ٹھیک ہے اس سنت کے اندر کلام ہے لیکن صحیح ہے کہ یہ سنت بھی قابل استدلال ہے اور ابن لحیہ اور مسنہ ابن سبا دوسری سنت کے اندر آئے گا دونوں کمزور ہیں دونوں میں کلام ہو چکا ہے لیکن معید بھی طور کے اخرہ ہے دیکھ لو فرماتے ہیں اتتا رسول اللہ دو خواتین نبی کے پاس آگئیں اور دونوں کے ہاتھوں میں کنگن تے سونے میرے پیارے نبی نے فرمایا آپ اس کی زکاة ادا کرتی ہو کیا پھر اس بات کو تم پسند کرتی ہو اللہ تعالیٰ کنگن پہنا دے تمہیں بھی سوارے نے دو کنگن من نار جہنم کے آگے پیارے ہم برداشت نہیں کر سکتے خالفہ ادیا زکاة اگر اسے بچنا چاہتے تو زکاة ادا کر دو تو یہ کسی روایت ہے خواتین کو حضرت نے فرمایا تصدقنا تصدقنا ولو من حلیقنا ولو کانت صدقت من حلیقنا ان روایت کے پیش نظر امام ابو انی فرمت اللہ ان حضرات کے پاس روایت کوئی نہیں ہے ابو حنیفہ کا اصول یہ پہلے پہ نے عرض کیا کہ تصدقنا ولو من حلیقنا یہ روایتیں تو بخاری مسلم کے اندر بھی ہے ان حضرات کے پاس کوئی اور روایت نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہتے ہیں کہ جیسے عورت کے کپڑوں میں زکاة نہیں ہے اسی طریقہ پر کپڑوں پر کپڑے مال نامی نہیں ہے مال نامی ہے اللہ آپ کا بھلا کریں خود بخود سونے رکھے ہوئے عورت پر صدقت الفطر ہے عورت پر زکاة ہے عورت پر اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ کیا ہے قربانی بھی ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو اس لئے زکاة اس پر ہے اور غریبوں کا مدارس کا اور مولانا منظور صاحب کا فائدہ بھی اسی میں ہے چلے گا گڑ 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 میرے بھائیو یہ تیسری جگہ ہے امتحانی جگہ ہے امتحانی جگہ ہے امتحانی جگہ ہے باب ماجہ فی زکاة الولیے وَبِهِ قَالَ حَدْتَ سَنَا نَا دُنْغَا لَا حَدْتَ سَنَا بِهُتَانِ اللَّا مَشَانَ بِمَعَلِ اور ابن اخی زینب فرماتا کہ زینب کی بھتیجے سے نکل کر رہا ہے زینب قونہ عمرت عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہے عن زینب عمرت عبداللہ بن مسعود قَالَ خَتْفَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَقَالَ يَا مَنْ شَرِ النِّسَا تَصَدَّقْنَا اے خواتین کی جماعت صدقہ کیا قَالَ وَلَوْقَانَتِ صَدَقَتْ مِنْ هُلِيكُنَّ فَإِنَّكُنَّا أَكْثَرُ فَإِنَّكُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ جَهَنَّمَ عام میں سے زیادہ تر یہ کہ اہل جہنم میں نے دیکھا قیامت کے دن فَإِنَّكُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ جَهَنَّمَ یوم القیامت قیامت تو اب تک آئی نہیں ہے تو اس لئے میں نے ارز کیا کہ امور استقبالیہ کو امور ماذویہ کی شکل میں استحظار ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا گیا بابا جاں فی زکاة لونی ہے فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدْتَ صَنَمَ وَبِهِ قَالَ حَدْتَ صَنَمَ وَبِهِ قَالَ حَدْتَ صَنَمَ عَمْرِ بِنِ الْعَرِسِ تو اس لئے ان ابن اخی زینب نہیں ہے امر ابن الحارس اللہ کو بلا کرے ابن اخی زینب یہ ایک ہی بندہ ہے اللہ آپ کا بلا کر وہاں دو بنائیں انعانا کے ساتھ اب اس کے زکاة اضافت کے ساتھ ہیں بہت سے صحابہ اور تابعین قائل زیورات کے اندر زیورات میں سے جو کچھ زہبن وہ فیزتن سونا اور چاندی ہو اس کی زکاة کے قائل ہے اب پیچھے سے ترجمہ کرو وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانَ السَّوْرِ وَابْدِ اللَّهِ وَالْمَعَرَكُ وَقَالَ عَبَادُ وَصَحْحَابِ النَّبِينَ سَلَا سَلْمِنُ مِنْ اِبْنُ مُرْ وَعَيْشَةُ وَجَابِرُونَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَسُ مُالْمَالِكٍ لَيْسَ فِي الْعُرِي يَزَكَاطٌ وَهَا كَدَا رُوِيَانَ اَمْبَاذِ فَقَائِ تَابِينَ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُمْ نَعَسِنْ وَالشَّفِي مُحْمَدُ وَيْسَاقُونَ وَبِهِ قَالَ حَدِّ سَلَمْ قُتِبُهُ وَقَالَ حَدَّ سَلُمُ لَيْتَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْمَرِ اَبْنِ اللَّهِ آگیا آدمی بزرگ تھا لیکن میں نے آپ سے عرض کر دیا احترقت قطب ہو فی آخر عمر ہی آخر عمر میں کتابیں جل گئیں تو حافظے سے جو روایت بڑھیان کرتا تھا وہ گڑھ بڑھ ہوتی تھی اسی طرح مصنع ابن سباہ آگیا رہا ہے یہ دونوں کے دونوں ضعیف ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّ سَلَمُ قَالَ حَدَّ سَلَمُ لَيْتَنَ یہ سبزیوں کے اندر ترکاریوں کے اندر ان میں اشور نہیں ہے مسئلہ پہلے آپ کے سامنے گزرا اگلے مارا باپ دیکھو باب ماجا فی صدقت فی ما یسقابلہ نہار نار سے جن کو سیراب کیا جاتا ہے وغیر یہاں یا ڈول سے رہٹ سے اور اسی طرح بورن سے اس میں اللہ آپ کا بھلا کریں جب وہ ان کے ائمہ سلاسک ہیں اور صاحبیں کیا مسئلہ گزرا تھا کہ پانچ وسق پانچ سے زیادہ ہوں تو ان میں اشور ہے نیچے ان میں اشور نہیں ہے مسئلہ تین چار جواب میں نے آپ سے عرض کیا تھا مسئلہ گزرا آپ کے سامنے کچھ بھلا پڑھائیں بہرحال یہ کہ ہنفیہ کیاں سبزیوں میں ترکاریوں میں ٹماتر میں اور اللہ آپ کا مولی میں گاجر میں سب میں مدرسے کا حق ہے لہذا جلدی پہنچا دو بابو ما جائیں فی زکاة الخزروات و بہی قال حتی سنالی من خسن مقان حتی سنی 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 سنال حسن رحمد بن عبد الرحمان بن عبیدن ان عیسی بن تلتا موازن انہو کتب الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألو ان الخزروات وی البقور ترکاریوں کے بارے ہم پوچھ رہا تھا فقالا لے سفیہ شیئن لے سفیہ شیئن یحولو یفوزو الی الدولت الاسلامیہ حکومت کو حوالہ کیا جائیں نہیں باقی خود اپنے طور پر دے دو آپ بیت المال کے عامل کا انتظار کب تک کریں گے وہ ٹر ٹر ہو جائے گا خراب ہو جائے گا خود مدرسے میں پہنچا دو کچھ پڑا پڑا نہیں پڑا ناراض لگ رہے ہیں یار آپ لوگ قالب کی سنال دعا در حدیث لے سفیہ شیئن سنال سفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں خزروات کی زکاة کے بارے میں مجھے کے بارے میں خیشTech واقی سنال سفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی صلی اللہ علیہ وسلم اس وردان سبس احسان اور قراتے کبڑا موسیٰ معلی حسن اور بھیکن کو حدسے اس کے مطفے کا حظہ اس میں عبدالعزیز مدنی اس نے عزیز مدنی عریس ابان عبود عظام عن سلیمان سیژی نبی حریت رضی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فرماتے ہیں کہ اللہ پیداوار میں سقط ہو سماؤ کے بارش جس کو پانی پلائے والعیون و چشمے العشر ان میں عشر ہے وَفِمْ فِي مَا سُقِي عَبِّ النَّزْحَي دول سے یا رہت سے جن کو پلائے جائے نصف العشر بیس وائنسا وَفِي الْبَابِ النَسْبِ النَسْبِ النَّمَالِقِن وَبِنَوْا وَبِنَوْا وَجَامِن قَالَ وَبِهِ قَالَ حَدْسَنَ عَدْسَنَا سَيْدُ نَبِي مَرْجِمَ قَالَ حَدْسَنَوْا وَبِنَوْا قَالَ حَدْسَنَوْا اَن بِشَهَا مِنْسَارِ مِنَا نَبِي الْرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَنَّهُ سَنَّ آپ نے فرض قرار دیا یہ وہی مسئلہ جو میں آپ سے عرض کیا تھا کہ سنت کبھی واجب کے معنی میں آتا ہے اور سنت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کبھی فرض کے معنی میں آتا ہے سنت کبھی کراہیت کے معنی میں بھی آتا ہے سنت کبھی پھینکنے کے معنی میں بھی آتا ہے سمجھ ریمی ہے کہ نہیں یہ سب سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اَنَّهُ سَنَّ فِي مَنْسَقَدِسَ مَا وَلُحِونَ آپ نے فرض قرار دیا اللہ آپ کا بھلا کرے بارانی میں اور اسی طرح چشم میں اوکان اثریا یا نالوں پر نمی سے نمی کی تری سے زمین کی تری سے یا کی سیرہ ہو جائے اَلْعُشُّرَ اَشُّرَ کو آپ نے فرض قرار دیا وَفِي مَنْسُقِيَ بِالنَّذِنَ اور لول سے جس کو پھلائے جائے سَنَّ فِيهَا اَنْنِسْفَا الْحُشْرِ نِسْفَا الْحُشْرِ قَارَبُوا سَعَادَ حَدِثُ نَسَنُسَنُ بَابُ مَا جَا بَابُ مَا جَا فِي زَكَاةِ مَا لِلْ يَتِيمِ یتیم کی مال میں زکاة ہے یا نہیں ہے امام ابونی فرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہیں انسان یتیم ہوتے اببہ سے جانور یتیم ہوتے ماں سے بکرے نے تو ٹوشن پڑھا کر کے بکرہ چلا گیا وہ مرے بچے بکری مر گئی تو بچہ یتیم ہو گیا اور انسان یتیم ہوتے اببہ سے سمجھتا ہے عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا یتیم انہیں دنیا میں ان کے لئے ملے پتر اچھا ہے آدمی یتیم ہو جائے ورنہ اببہ ہوگا پیسے دے دے گا اور یہ ہے کہ پھر یہ ہے کہ بچے اللہ جیسے ہم ہوتے ہیں ان کے بیٹے خراب ہشلی تو ہوتے ہیں یتیم ہونا اچھا ہے سمجھ ہریم ہے کہ نہیں خدا کے ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے یتیم کے مال میں یتیم نابالغ ہونے تک تک بچہ ہو بچی ہو جب تک بالغ نہیں ہو وہ یتیم ہے اگر بلوغیت کے بعد کوئی یتیم ہے تو میں بھی یتیم ہوں مولانا فضل الرمان بھی یتیم ہے زرداری سب سے بڑا یتیم ہے پرویز مشرف بھی یتیم ہے اور اسی طریقہ پر اللہ آپ کو بنا کرے حاج عمران خان وہ بھی یتیم ہے سمجھے ہم لوگ قابل زکاة واجب زکاة زکاة ہمیں دیا کروں آپ کو مسئلہ زمین آگیا اہم سلاسہ کے مسئلہ کے مطابق اللہ آپ کو بلا کرے یتیم کے مال میں زکاة ہے امام ابو انیف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکاة نہیں کیوں ایک دو یہ ہے کہ اللہ آپ کو نابالغ پر نماز فرض نہیں زکاة بھی فرض نہیں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو انیف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رفیع القلم و انسلاسن ابو داود میں انی سبی حتی یحتلی من نابالغ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے وانی المجنون حتی یفیقہ پاگل جب تک ہوش نہ آ جائے سمجھے وانی النائم حتی یستقضہ جو سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو نیند میں کہہ رہے کہ بیوی کو طلاق ہے تو طلاق نہیں پڑے گی رفیع القلم و انسلاسن تین سے مرفول قلم ہیں ان کی گرفت نہیں ہوگی انی سبی حتی یحتلی من بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے وانی المجنون حتی یفیقہ مجنون جب تک ہوش نہ آ جائے اور وانی النائم حتی یستقضہ اور نائم جب تک بیدار نہ ہو جائے تیسری ایک دلیل ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی کتاب الانسار کے لیسے فی مالی الیتیم زکاة یتیم کی مال میں کوئی زکاة نہیں نابالغ ہے ان حضرات کے لیے دلیل ہے تو سی دیکھو حدیث دیکھو خبردار ولی کو یہ کی خطاب ہے من ولی یتیمن جو کسی یتیم کی نگرانی کر رہا ہو ایسا یتیم کے لہو مالون اس کے پاس مالو فالیت جرفی ہے پس چاہیے کہ ولی اس مال میں تجارت کرے ولا یترکو اس کو نہ چھوڑے حتی تاکولہ صدقت یانتا کی صدقہ اس کو کھائیں ظاہرے کے ڈائیل ظاہرے کے لاکھ روپے سے لاکھ روپے سے اللہم کمرے ڈائی ہزار اس دفعہ چلے جائیں گے اگلے سال پھر اور جائیں گے تو تم صدق اس میں تجارت کرو ورنہ یہ کہ صدقہ اس کو کھاتا جائے گا معلومی ہوتا کہ صدقہ ہے تب تو صدقہ اس کو کھاتا جاتا جواب یہ کہ روایت ضعیف ہے بات ختم ہو گئے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس یتیم سے مراد یتیمِ الان نہیں ہے یتیم بے اعتبار ما کانا کے شال کر لینا ہے یہ بے وکوف آدمی ہے یہ بے وکوف ہے اور آج ہفتہ ہے یتیمیں اتوار پیر منگل بودھ جمعرہ جمعہ یتیمیں اور اگلے ہفتے کو یہ بالغ ہو گیا تو یتیم نہیں رہا لیکن بے وکوف ہے مال اب یتیم کیا ان کا مال ان کو دے دے وہ آتو جب بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کو دے دوں لیکن وہ شرط ہے کہ وہ بے وکوف نہیں ہو اب اگلے ہفتے کو یہ بالغ ہو گیا سمجھیں اور ہے بے وکوف اگر مال دیں گے تو سارا کا سارا جوئے کے اندر اڑا دے گا لہذا اس کی مال میں سے زکاة ہے مال ولی کے پاس ہے یہ یتیم بے اعتبارِ الانہ کے نہیں ہے یہ یتیم بے اعتبارِ ماکانہ کے ورنہ اس ہفتے میں تو یہ یتیم ہے اگلے ہفتے کو دے بالغ ہو گیا یتیم ہی نہیں رہا تو یتیم بے اعتبارِ الانہ کے نہیں ہے یتیم بے اعتبارِ ماکانہ الیتیم الاحمق احمق قسم کہا یتیم کہ جو مال کو اڑا لے گا سمجھتا ہے اور تیسری توجیہ ہے کہ صدقہ سے مراد نفق ہے بھئی تم یتیم کے مال میں تجارت کرو ایوہ الولی تجارت کرو اور اگر تجارت نہیں کرو گے اس کو چھوڑو گے تو یہ خرچے کریں گے گھر کا خرچہ چلے گا مال ختم ہو جائے گا اور بیوی بچوں پر اپنے اوپر بھی خرچ کرنا یہ بھی اس کو بھی صدقہ کہا گیا ہے جیسے کہ آپ نے پڑھا یہاں تک حتی بیوی کی موں میں جو آپ روٹی دے رہے وہ بھی صدقہ سبحان اللہ یہ تو آپ نے پڑھا صدقہ کہتا اللہ اکبر نیند چلی گی سب ختم ہو گا امتحانی جگہ ہے روایت کمزور ہے دوسرا مسئلہ آپ کو بتا دیا یہ یتیم بیتے بارے ماں کانک ہیں تیسرا صدقہ سے مراد نفقات ہیں اور اپنی دلائل بھی آپ کو بتا دیا باو ما جائے فی زکاة مالی الیتیم اور جیسے کہتا اور حضور کردی حضور کردی سب ختم اور محید انتہانی سب خمالا امیر من شایب ان نبی ان جدی انتہان نبی صلاحے صلی ختم انتہانی سب ختم امیر مجید جس کے پاس نیجرا ویر مجال اور تجریفی ولی مجال امیر تجارت کرے باو ما اسکو کو نچوڑی اس کے سند میں اور کمار سحلی شکر انتہانی جو ذاعد حدیث ہے تو اس وقت موقوف ہوگا مالی یتیم میں اختلاف ہو گیا بعض صحابہ قائل ہیں صحابہ میں سے زکاة زکاة کے منو عمر و علی و عائشت و ابن عمر و بی یقول مالکم صافی و احمد و عسیٰ و قالت طائم فتمنہ لیسے فی مالی یتیم زکاة و بی یقول صفیان صوری و عبداللہ بن وارک یہ صلات پر بس ہو چکی و عمر و ابن محمد بن عبداللہ بن عمر بن اللہ سے و شایب قد سمیمین جدی شایب کا اپنے دادا سے زمان صحابی تھے عبداللہ بن عمر سے و قد تکلم ای حج بن سعید فی حدیث عمر بن شایب و قالا و اندنا واحد یہ کمزور سند ہے و من زعفہو جو اس کو کمزور کرا دیتا ف انما زعفہو من قبل اس وجہ سے کنہو يحدث من صحیفت جدی عبداللہ بن عمر کہ یہ اپنے دادا کی صحیفہ سے ویان کر رہا ہے و ہم اکثر ہیں الحدیث لیکن اکثر ہیں الحدیث ف یہ تجیو نبی حدیث عمر بن شایب و جس بی تونہ اور اس کو ثابت سمجھتے ہیں اللہ آپ کا بنا من احمد بن عساق و غیرہو ما اور اس کو اللہ آپ کا بنا کر یہ ہے کہ کیا ہے سکہ سمجھتے ہیں اس سند کو مضبوط سمجھتے ہیں